بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ زلہ پاک پتن کے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے ایک طارف کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم جی شخصیت کا طارف کروانے والے ہیں وہ سابق ایم پی اے سردار واجد علی ڈوگر ہے ان کی سیاسی زندگی کیسی رہی اور مجودہ صورتحال میں اس وقت ان کا سیاسی کردار کیا ہے اس پر بات کریں گے ان کے خاندانی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پرائے میربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں سابق ایم پی اے سردار واجد علی ڈوگر کی سردار واجد علی ڈوگر سردار اللہ دیتا ڈوگر کے فرزان سردار غلام حیدر ڈوگر کے بھائی سردار لیاقت علی ڈوگر کے بھائی اور سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری دفاع اور مجودہ ایم پی اے سردار منصب علی ڈوگر کے چھوٹے بھائی ہیں سردار واجد علی ڈوگر اپنے علاقہ میں ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ سیاست میں بھرپور حصہ لیتے رہے اپنی خاندانی سیاست کے حوالے سے وہ آگے بڑھ کر سیاسی مدان میں مجود رہے وہ چیئرمن یونین کانسل بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ دوزار آٹھ کے الیکشن میں جب سردار منصب علی ڈوگر قومی اسمبلی کی نشیست بھی جیتے اور صوبائی اسمبلی کی نشیست بھی جیتے اور یہ زلق پاک پتن کی سیاسی طریق کا ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی شخص ایک وقت میں قومی اسمبلی کا رکن بھی منتخب ہوا اور صوبائی اسمبلی کا رکن بھی منتخب ہوا تو اس دوران پھر جب زیمنی الیکشن میں کے حوالے سے الیکشن منعقد ہوا تو سردار منصب علی ڈوگر نے اپنے جھوٹے بھائی سردار واجد علی ڈوگر کو مسلم لی کا ٹکٹ لے کر دیا اور پھر سردار واجد علی ڈوگر ہلکہ سے ایم پی اے منتخب ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے بھائی جو ایم اے نے تھے سردار منصب علی ڈوگر ان کے ساتھ مل کر علاقہ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جہاں تک ممکن تھا وہ کام کرتے رہے چونکہ پیور علاقہ دیاتی تھا اس میں صرف نورپر اور ملکہ ہانس کا ایریا ایسا ہے جسے ہم کچھ شہری سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں لیکن اوورال وہ دیاتی ایریا ہے اس میں بھی انہوں نے کام کروائے سکولوں کی اپکیڈیشن کڑائی سڑکیں بنوائی سولنگ لوگوائے اور اس کے علاوہ سکولوں میں کے حوالے سے جو سکولوں کو فسیلیٹیٹ پروائیڈ کرنی تھی وہ پچانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے اور پھر ان کی سیاست وہ ایک پنچیتی طور پر بھی مانے جاتے ہیں وہ اس حوالے سے ان کا بھی اپنا ایک سسٹم اور دھڑا مجہود ہیں اور وہ ہلکے کے اندر ہما وقت متحرک رہتے ہیں اور ڈوگر برادران کی سیاست جو علاقہ میں ایک بہت اثر رکھتی ہے سردار واجد علی ڈوگر بھی اس سیاست کا حصہ ہے لیکن چونکہ سردار منصب علی ڈوگر کی جو سیاست ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے اور وہ بڑے برپور انداز میں سیاست کرتے ہیں اور سردار واجد علی ڈوگر اپنے بھائی کی تلقید کے حوالے سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سلام پاکستان سلام اوورسیز اللہ حافظ